لا الہ الا اللہ محمد جرسول اللہ تو آپ نے تو ختم نہیں کی ہے آپ تو تھے ہی نہیں تو ختم کہاں سے کرتے دوسری بات ایک صاحب نے کہا وہ فتوہ عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتنا غلط مسئلہ فقہ حنفی کی کتاب ہے تو میں نے کہا اس مسئلے کو غلط کہنے والے بھی علماء احنافی ہیں اور اس پر فتوہ نہ دینے والے بھی حنفی علماء ہی ہیں تو جو بھی سلسلے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اگر ان میں کوئی غلط ہے تو صحیح بھی انہی میں ہوں گے جو نئی چیز مارکریٹ میں آ رہی ہے نا نئی چیز وہ صحیح نہیں ہو سکتی یاد رکھو چاہے اس کے دلائل کتنے ہی مزین کیوں نہ ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو صحیح کہنے کا مطلب پچھلوں کو غلط کہنا ہے اور پچھلے سارے غلط نہیں ہو سکتے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرب قیامت تک حق پر رہے گا جو حجت اللہ فی الارض ہوگا کیونکہ غیر مسلم اس طبقے کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گا اسلام قبول نہیں کرے گا تو آخری نبی تھے نبی نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اب جیسے نبی معصوم ہوتا ہے تو اب چونکہ نبی نہیں آئے گا تو منحیف الامہ یہ امت معصوم ہو گئی ہے اس امت میں کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے دو چار افراد غلط ہو سکتے ہیں سیکر بھی غلط ہو سکتے ہیں لیکن امت منحیف الامہ غلط ہو جائے اس کا امکان اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ اگر امت منحیف الامہ غلط ہو گئی تو غیر مسلم کہے گا میں دین کہاں سے سیکھوں اگر آپ اسے لائیں گے ان کتابوں سے دین ملے گا تو وہ کہہ گا ان کتابوں سے جب تمہارے پبلیگ ہی غلط ہے تو یہ کتابیں بھی غلط ہو سکتی ہیں انہوں نے خیالت کی ہوگی یہ وہ بخاری نہیں ہے کہ امام بخاری نے پیش کی یہ وہ مسلم نہیں ہے بلکہ امام بخاری بھی غلط ہو سکتے ہیں نہیں آری میں رکھا لگو کہہ گے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری نے صحیح باتیں لکھیں ہو سکتا ہے ماذ اللہ ماذ اللہ وہ غلط ہو پھر آپ اس کے سامنے یہ قرآن رکھو وہ کہہ گا یہ قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ جب تمہاری امت ہی پر اعتماد نہیں ہے تو کیا مطلب انہوں نے کوئی نیا قرآن بنا لیا ہو تو آپ کیسے اس کو قائل کرو گے آپ یہ کہو گے کہ اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ کہہ گا یہ آیت بھی تم لوگوں نے گسائی ہے اس کے اندر تم لوگوں نے گسائی ہے سند فلا میں فلا نے گسا دی تھی آئے یا وہ کہہ مجھے نہیں آت کس سند میں گسائی تھی بھر گسائی تھی تو کیا کہو گے یہی کہو گے کہ منحیث الامہ یہ امت غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اگر غلط ہے تو اسلام غلط ہے پھر اسلام اگر غلط ہے تو پھر کس مذہب کو فالو کرو گے آپ اسلام کے ٹکر کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے پھر اللہ کا غلط ہونا لازم آئے گا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی دین نازل نہیں کیا اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے فلم نہیں دیکھو جو اوریجنل فلم ہوتی ہے دیکھنا تو وہ بھی جائز نہیں ہے لوگ پرانی فلمیں نہیں دیکھتے ہیں نئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو شوق سے دیکھتے ہیں لیکن اس قسم کے جو فلمیں آ رہی ہیں اسلام کے نام پہ ان کو دیکھنے کی چندہ ضرورت بولو نا یار نہیں بولے آپ پہلے اپنا نصب پیش کرو جو بھی آ رہا ہے رہا قرآن وہ بخاری مسلم کی بات کر رہا ہے بولیں تم اپنا پہلے نصب پیش کرو اس مذہب پہ جس پہ تم چل رہے ہو اس مسلک پہ تم سے پہلے کون چلائے آئیدہ سوئن میں تم سے پہلے کون چلائے تو اس مسلک پہ اور وہ جو چلائے تو اس سے پہلے کون چلائے وہ جو چلائے تو پھر اس سے پہلے کون چلائے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملنا چاہیے اگر نہیں ملتا اس کا مطلب یہ نئی فلم ہے مارکیٹ میں آئی ہے دین اور مذہب کے نام پر اس فلم کو دیکھنے جیسے اس فلم کو دیکھنا گناہ ہے اس فلم کو دیکھنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو لائلہ اللہ